کیا آپ جانتے ہیں کہ موبائل استعمال کرنے والے زیادہ تر یوزرز ایک دن میں کم از کم پچاسی بار اپنے ہاتھ میں موبائل کو پکڑ کر اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں دنیا کا پہلا موبائل فون مٹرولا تھا جسے 1983 میں اس کمپنی کے ایک سینئر اہددار نے تیار کیا اس فون میں صرف تیس نمبروں کو سٹور یا سیف کیا جا سکتا تھا جبکہ اس کا وزن ایک اشاریہ ایک کلو گرام اور اس پر تیس منٹ تک بات کی جا سکتی تھی اس زمانی اس کی قیمت تقریباً چار ہزار ڈالرز کے قریب تھی اس کے کچھ ہی عرصے بعد اس میں جدت آنے لگی اور اس سے بہتر اور کم وزن موبائل فون تیار کرنے کے لیے ماہرین نے کام شروع کیا انہوں نے ایک ایسا موڈل بنایا جسے شروع شروع میں سائمن پرسنل کمینیکیٹر کہا جاتا تھا یہ مارکیٹ میں دستیاب پہلا ٹچ سیکرین فون بھی کہلایا جسے سٹک یا انگلی کی مدد سے استعمال کیا جاتا تھا جبکہ اس میں کلینڈر، کلکولیٹر، ایڈریس بک اور نوٹ پیٹ جیسے فنکشنز بھی انسٹال تھے پھر زمانہ بدلہ اور آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب چاہے وہ کسی بھی قسم کے ملک سے تعلق رکھتا ہو موبائل فون پوری دنیا کے لوگوں میں سے بیشتر لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کے زمانے کی ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ جاپان میں استعمال ہونے والے نوے فیصد کے لگ بھگ موبائل فونز وارٹر پروف ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ جاپانی عوام اپنی ڈیوائسز کو نہاتے ہوئے استعمال کرنے کی بہت زیادہ شوقین ہے دو ہزار بارہ میں ایپل نے چودہ ہفتوں کے دوران تین کروڑ ستر لاکھ آئی فونز فروغ کیے آج اس وقت دنیا میں لگ بھگ ہر ایک کے پاس موبائل فون تو ہوگا ہی کچھ کے پاس سمارٹ فون جبکہ کچھ کے پاس سادہ فون ہے مگر دنیا کا سب سے مہنگا سمارٹ فون ایپل کا آئی فون 5 تھا جسے ایک ڈیزائنر نے 26 کے رات کے سیاہ ہیرو سے ڈیزائن کر کے پندرہ اشاریہ تین ملین ڈالرز کے قریب فروغ کیا ویسے تو آئی فون کو سمارٹ فونز کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے مگر جہاں تک فروغ کی بات ہے تو گوگل کے انڈرائیڈ فونز کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور کمپنی نہیں کر سکتی ایک اندازے کے مطابق اس وقت سمارٹ فونز کی مارکٹ میں زیادہ تر سارفین انڈرائیڈ ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں اس وقت دنیا بھر میں کئی کروڑ سے زیادہ موبائل فون فروغ ہو چکے ہیں اور ان کی فروغ اور استعمال کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اگلے زمانوں میں موبائل فون کتنے زیادہ جدید ہو جائیں گے اور ان سے کون کون سے کام لیے جا سکیں گے موسیقی